السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة 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 ورسول اللہ اما بعد ایک بہن سوال پوچھتی ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شہر مجازی خدا ہے اس کا احترام کرنا فرض ہے اس کی خدمت کرنا فرض ہے اور یہی اگر شہر غلط کام کرے شادی سے پہلے کرتا رہا ہو اور ایک بیٹی ہونے کے باوجود فہش ویڈیوز دیکھتا ہو تو ایسی صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے ایسے شہر کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں ان کے ذہن سے گندگی کیسے نکالوں کیا ایسے ہوتے ہیں مجازی خدا اپنی بیٹی سے تو وہ بہت پیار کرتے ہیں لیکن مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے تو ایسی باتوں کی وجہ سے کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں فہش ویڈیوز وغیرہ یا دیگر گناہ کے کام کرتے ہیں تو اس حوالے سے اب مجھے کیا کرنا چاہیے میری بہن آپ نے اپنے سوال کے شروع میں یہ کہا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ شہر مجازی خدا ہے میں نے تو پورا قرآن کریم الحمدللہ ترجمہ تفسیری کے ساتھ پڑھا ہے مجھے تو قرآن میں یہ کہیں پر بھی بات نظر نہیں آئی کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہو کہ شہر مجازی خدا ہے آپ نے یہ بات کہاں سے اخص کر لی قرآن میں تو یہ بالکل چیز موجود نہیں ہے کہ شہر مجازی خدا ہے ہاں شہر کے حقوق کا تذکرہ موجود ہے زوجین کے حقوق کا لیکن یہ کہاں پر لکھا ہے کہ شہر مجازی خدا ہے اور آپ نے کہا کہ ارشاد باری تعالی ہے اللہ کا خوف کیا کریں کوئی بھی ایسی بات اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنے کی وجہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کی وجہے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے بھی تو نہیں ہے بھی یا نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بھی یا نہیں یہ نہیں ہے کہ جو بھی چیز ذہن میں آئے ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ نے یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اور انسان کی آخرت برباد کر دینے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منصوب کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی نہ ہو لہٰذا اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگیں کہ آپ نے جو یہ کہا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شہر مجازی رضا ہے بلکل یہ بات غلط ہے اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی فرمان موجود نہیں ہے رہی یہ بات کہ شہر کا احترام بیوی کے اوپر بلکل ضروری ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دینی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے اور اگر شہر غلط کام کریں تو بیوی کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے یہ بات یاد رکھیے کہ کسی سے آپ اتنی امیدیں قطن وابستانہ کریں کہ آپ اس کو فرشتہ سمجھنے لگیں اور پھر جب اس سے غلطی سرزاد ہو جائے تو آپ اس سے نفرت کرنے لگیں اب بساوقات ہمارے ہاں برسغیل کا یہ کلچر ہے کہ بیوییاں اپنے شور کی بہت فرما بردار ہوتی ہیں اور ہونا بھی چاہیے شریعتقاضہ بھی یہی ہے لیکن بعض بیوییاں تو اپنے شور کو فرشتہ سمجھتی ہیں یعنی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا شور دنیا کا محصوب انسان ہے اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی لیکن بتقاضائے بشریعت جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہی بیویاں اس کے اوپر انگلی اٹھاتی ہیں کہ یہ ایسا شور ہے شور بھی کبھی ایسے ہوتے ہیں شور بھی کبھی مجازی خدا ہوتے ہیں اور وہ ایسا کام کرتے ہیں یعنی اتنی امیدیں قطن وابستانہ کریں وہ انسان ہے وہ فرشتہ نہیں ہے غلطی اس سے ہو سکتی ہے اور جو کام وہ یہ کر رہا ہے کہ فرش ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہے یہ بالکل گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اسلام اس چیز کی قطن اجازت نہیں دیتا لیکن اس کا یہ مطلب بھی قطن نہیں ہے کہ آپ ان سے نفرت کر کے علیدہ ہو جائیں بلکہ میاں سے غلطی ہو تو بیوی کا یہ خلاقی فریضہ ہے کہ وہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کی اصلاح کریں اسی طرح بیوی میں اگر کوئی شریع لحاظ خرابی موجود ہے تو شور کو یہ چاہیے کہ وہ اس کی وہ خرابی اس کا وہ گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں بلکہ خیرخہی کا تقاضی یہ ہے کہ وہ بیوی کی اصلاح کریں بجائے اس سے نفرت کر کے اس سے علیدہ ہو جائے تو یہ مسئلہ کا حال نہیں ہے بلکل ایسے ہی میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو بات سمجھاؤں گا کہ جو شخص گناہگار ہوتا ہے وہ ایک مریض کی طرح ہوتا ہے تو اس لیے مریض سے اگر ڈاکٹر نفرت کرنا شروع کر دے کہ یہ کیسا مریض ہے اس کا خون بیرہ ہے اس کا جو زخم ہے وہ اس کے اندر پی پڑ چکی ہے زخم خراب ہو چکا ہے اور ڈاکٹر نفرت کرنے لگ جائے کہ میں اس کا زخم کیوں صاف کروں تو اس طرح مریض کبھی صحتیاب نہیں ہوگا اس کا زخم اس کا مرض بڑھتا جائے گا تو ڈاکٹر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مریض کا علاج کریں اور یہی معاملہ جو ہے وہ ایک مریض کا ایک گناہگار کا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کے مرض میں مبتلا ہے تو جو دوسرا خیرخواہ اس کا لائف پارٹنر ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی اصلاح کریں بجائے اس سے نفرت کر کے علیدہ ہو جائے تو اس طرح تو آپ کا شوہر مزید اور برائی کی طرف جائے گا آج اگر وہ غلط ویڈیوز دیکھ رہا ہے آپ اس سے نفرت کریں گی اس کے حقوق پورے نہیں کریں گی یا اس سے علیدہ ہو جائیں گی تو وہ پھر اللہ نہ کریں وہ کل غیر خواتین سے وہ ریلیشنشپ قائم کرے گا اس لیے کوئی بھی کام کوئی بھی گناہ کوئی بھی مرض ایسا ہو کہ اسے شروع سے ہی اس کا ترتیب کے ساتھ علاج کرنا چاہیے اس لیے بحثیت بی بی آپ کو چاہیے کہ آپ کا شوہر اگر برائی میں مبتلا ہے کوئی بھی غلط کام کرتا ہے شریع لحاظ سے تو بجائے اس سے نفرت کرنے کے اچھے طریقے کے ساتھ دل جوئی کے ساتھ عالی اخلاق کے ساتھ اس کی اصلاح کریں اور اس کا دل جیتیں اللہ رب العزت ہمیں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے حازمہ عن دی واللہ آلم بالصواب و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی